السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کی فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے موت کے بعد سب سے پہلی چیز جو ہم سے چھین لی جاتی ہے وہ ہے ہمارا نام جب آپ کا انتقال ہو جائے گا تو لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ فلا شخص کہاں ہے بلکہ لوگ یوں کہیں گے کہ لاش کہاں ہے لوگ آپ کو آپ کے نام سے ہرگز نہیں فکاریں گے اور جب نماز جنازہ پڑھانا ہو تو لوگ کہیں گے کہ جنازہ لے آؤ آپ کا نام وہاں پر بھی لوگ یاد نہیں کریں گے اور جب دفنانے کا وقت قریب ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ میت کو قریب لاؤ لوگ وہاں بھی آپ کا نام یاد نہیں کریں گے اس وقت آپ کا نصب کام آئے گا اور نہ ہی آپ کا قبیلہ اور نہ ہی آپ کا منصب اہدہ اور شہرت کتنی فانی اور دھوکہ کی ہے یہ دنیا جس کے طرف ہم تیجی سے لپکتے ہیں بس خوب جان لو اے زندہ انسان جب آپ اس دنیا سے چھلے جاؤ گے تو آپ کے اوپر جو لوگ گھم کریں گے وہ تین طرح کے لوگ ہوں گے نمبر ایک وہ لوگ جو آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ لوگ یہ کہہ کر گم کریں گے کہ فلا آدمی کا انتقال ہو گیا ہے نمبر دو تیرا دوست تیرا احباب چند گھنٹے یا چند روز تیرا گم کریں گے پھر ہسی مزاق میں اور اپنی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے اور تجھے بھول بٹھیں گے نمبر تین زیادہ سے زیادہ جو گم ہوگا وہ تیرے گھر والوں کو ہوگا تیرے اہل و عیان کو ہوگا جو کہ ہفتہ دو ہفتے دو مہینے زیادہ سے زیادہ ایک سال تک کا ہوگا اس کے بعد وہ لوگ بھی تجھے بھول جائیں گے اور تجھے یادوں کے پنوں میں بند کر کے رکھ دیں گے اور لوگوں کے درمیان سے تیرا قصہ ختم ہو جائے گا اور تیرا حقیقی قصہ شروع ہو جائے گا اور وہ ہے آخرت اب تُس سے چھین لیا گیا تیرا مال تیری اولاد تیری صحت تیری تجارت تیرا کاروبار جدہ ہو گئے تجھ سے تیرے مکان و محلات اور تیری بیوی اور اولاد یہاں تک کہ پوری دنیا تُس سے جدہ ہو جائے گی اور کچھ باقی نہ رہا تیرے ساتھ جانے کے لیے سوائے تیرے نام احمال کے اب سوال یہ رہا کہ تُو اپنی قبر اور آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے اور یہی حقیقت ہے جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے ہیں اس لیے ہمیں احتمام کرنا چاہیے فرائس کا نوافل کا پوشیدہ صدقہ اور صدقہ جاریہ کا نیک کاموں کا راتوں کی نوافل کا شاید کہ تُو نجات پاسکے زیادہ سے زیادہ صدقہ کیا کرو چھپ چھپ کے گریبوں کی امداد کیا کرو آپ کی آنکھ بند ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ کو وہی چیزیں نظر آئیں گے اور آپ ابھی ایک صدقہ کر سکتے ہیں وہ بھی چند لمحوں میں کہ آپ ہماری ان باتوں کو نصیحت کی نیت سے صدقی کی نیت سے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ دوسروں تک اچھی بات پہنچانے کا آپ ذریعہ بنیں اور اللہ آپ کو اس کا بدلہ بھی عطا کریں اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ